کہ تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا دن بھر کی مشاقت سے گزارا نہیں ہوتا گزارا نہیں ہوتا آہ دنیا میں دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی اللہ 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 ہن قرآن اتارا نہیں ہوتا بہت امدہ انداز یہ تھے جناب شمسیر جہانا گنجوی صاحب اب آئیے دوستو بلا تمہید آپ کے درمیان ایک ایسا آپ سے میری گزاری سے کہ آپ اپنی جو ہے نرگس جیسی آنکھوں کو کھولنے اور نید کے اثرات کو دھلنے آپ کے درمیان میں ایک ایسا خوبصورت پرندہ چھوڑنے والا ہوں میرے دوستو جس کے مائیک پر آنے کے بعد پوری محفل پر بہار آ جائے گی بلا تمہید وہ نام ہے جناب شاہ حالد جن کا تعلق معونات بنجن سے ہے کہ مزاجی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب مزاجی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یتیموں اور غریبوں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے علاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے آئیے ان خوبصورت اشعار کے حوالے میں جناب شاہ خالد سے گزارش کر رہا ہوں دوستو ایک ایسا شاعر کی جن کو شاعری کی میعار پر پرکھا جائے تو کشور سخن خیلائے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں میرے مالک اس نئے جسم کو پوشاق پرانی دے دے میرے مالک اس نئے جسم کو پوشاق پرانی دے دے جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے مائیک پر جناب شاہ خالد مونت بن جن یہ لے لیجئے شاہ خالد دی اس میں آواز بہت شامل آ رہے جیپ ہلو ہن نے محفیر السلام علیکم وآلہ وسلم ابھی شمصیر بھائی پڑھ رہے تھے کبھی کسی زمانے میں آیا تھا حج کا چھوٹا ریچار لیکن کام بہت بڑا کرتا تھا وہ حج کا چھوٹا ریچار شمصیر بھائی کو دیکھ کر وہ دور ہی آتا تھا کتکاٹھی میں بھلے ہی کم ہیں لیکن آواز بہت بڑی ہے الحمدللہ یہ اللہ کی عطا ہے بھائی کے لیے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں شمصیر کو بہت اچھا ولید پور سنتا ہے لیکن جو ماحول سامن سے آنا چیئے تھا آیا نہیں ادھر جم میں کھڑا ہوا تو چند میرے دوستیں یہاں کھڑے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں جو نے کہا خالد بھائی جم کے وغیرہ وغیرہ باہر آ اتھل میں کمی کیا ہے یہ پنڈال میں یہ جو وقفہ رکھ دیا گیا یہاں سے وہاں تک یہ جو فاصلہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں یہ سرد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو اس کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم ان کو تو بولنا چاہیے ہیں سبحان اللہ ما شاہ اللہ اور داد دینے والے حضرات جو ہیں وہ کنارے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے ہر طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھئے یہ تو چند بچے چھوٹے بچے ہیں بہت بارہ سال چودہ سال کے بچے ہیں لیکن یہ شاعروں کا حصلہ بڑھا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اصل جنہیں داد دینی چاہیے وہ لوگ کنارے کنارے بیٹھے ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے اتنا خطورت سا مشاعرہ سجایا ہے ابو شاہمہ سامد نے پروید بھائی نے تلہا بھائی نے ان کی محنت بلکل یکجہ ہو کر کے آپ کو ثبوت دینا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مشاعرے کو مشاعرہ بنائیں گے اور مجھے ابھی تک میرے حافظے میں کوئی ایسا مشاعرہ نہیں ہے جس میں میں چاہ چندہ ہو چاہ ناتیا مشاعرہ ہو ولدپور میں اگر آیا ہوں تو ناکامی کا سبب بنا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا وہ ہمیشہ تاریخ رقم کیا ہے آئیے میں اسی امید کے ساتھ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ ادھر آ کر بڑھ جائے آپ وہیں سے سنیں لیکن ہاں جہاں اچھا لگے ذرا سا آپ کی ذمہ داری ہے اگر شاعر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو تھوڑی سی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ سبحان اللہ ما شاء اللہ کی صدای بلند کریں تاکہ شاعروں کو لگے کی نہیں آپ سننے ڈائیس پہ جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی بالخصوص پان کھائیے کملا پسند کھائیے سب کچھ کھائیے انجوائی کیجئے لیکن جب ناتے رسول پڑھی جا رہے تو ذرا تھا آپ بھی شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں میرے بھاڑی اسد آزمی ہے مضمی الحیات ہے ان سب کو سننا آئے ایک اچھا ماحول بنائے آپ پیش کرتا ہوں فخر الاسلام صاحب اور شاری میرے بڑے بھائی بطور خاص وہ کہتے ہیں کہ میں نو سال آپ سے چھوٹا ہوں لیکن آپ بتائیے گا کہ وہ نو سال چھوٹے لگ رہے ہیں مجھ سے شاری کی نامی صاحب جو پڑھ رہے تھے کہیں سے نہیں لگ رہے ہیں پیش کرتا ہوں ایک مطلع پہنچاتا ہوں دورت پائے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی نظامت چل رہی ہے اکمل صاحب تبچھو کا تعلیم ہوں پیش کرتا ہوں صدر صاحب کہا ہے ماشاءاللہ نہیں ہے غائب ہو گئے بہرحال کسی ضرورت کے تحت گائے ہوں گے مطلع پہنچاتا ہوں لیکن جھوڑ کر سنیے گا تب ہی مت آئے گا پڑھیں بھائی واصل بھائی اتنا گور سے مت دیکھ بابو اچھا پیش کرتا ہوں ایک دفعہ ایڈوانس میں بولتے ہیں پیچھے والے نہیں بولنے ابھی یا مائک ذرا تھا دور کر دیجئے میں تھوڑا سا رنگ بدلنے والا موسم بدلنے والا ہے انشاءاللہ بدلے گا کی نہیں بدلے گا بدلے گا نا تو ایک دفعہ پورا مجمہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ بیش کرتا ہوں بڑھیں بھائی سمجھوں کا تعلیم اللہ حضہ فرمائیں کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں مجھے کہنا نہ پڑے جیسے سانی مزرا مکمل ہو جائے آپ کی دات چاہوں گا کہ کوئی کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا آپ کے کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں بھائی بھائی LOVE سچا شہر ہے بھائی اچھا شہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی شاہل خالید بھائی 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 کوئی کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کوئی نہ آیا آپ کے کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں دیکھا 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 عمر نے جس گھڑی دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا یہ مسجد کے جو زینے پہ بیٹھے ہمارے بھائی ہیں ایک دفعہ ذرا سا آپ بھی حوصلہ بڑھا دیں میرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ چند لوگوں کا ہاتھ اٹھا ہے لیکن میں ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر سے آپ جن جائیے گا پیش کرتا ہوں پوری تائی چاہوں گا آپ کی ملادہ میں کہ کوئی کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ دیکھا عمر نے جس گھڑی دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا دیکھا 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 عمر نے دیکھا امارن جسے گڑی چگرہ رسول کا دیکھا امارن جسے گڑی چگرہ رسول کا تلوار رکھ لی خوف سے تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں کیا ترجمانی ہے بھائی بہت شکریہ جداک اللہ بہت شکریہ جداک اللہ جوان جو آئے ہیں بیچ میں حصہ بنے ہیں اس میفیل کا بہت شکریہ بھائی جداک اللہ پیش کرتا ہوں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا آگئے ہیں بہت شکریہ گزار ہوں دیکھئے چل کر آ رہے ہیں لوگ کیونکہ یہ اب آخری مرحلہ ہے دو سے تین شائر بچے ہوئے ہیں آپ کو سماعت کرنا ہے پیش کرتا ہوں ذرا سا جھوڑے گا ماحول بنایے اچھا کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں ہے کہ تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں اور سنیے گا یہ شیر کہ تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں اور رک جاتے تھے پرندے کہ رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاؤں میں پیش کرتا ہوں ذرا سا آپ بھی توجہ کا طالب ہوں جب تک آپ نہیں داد دیں گے یہ نیچے والے نہیں بولیں گے حق تو پہلے اوپر والے کا بنتا ہے کہ آپ لوگ ذرا سا جوڑ کر سن گئے ملالہ فمائن کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں ابو شایما بھائی کہاں جا رہے ہیں جی ارے آپ لوگ کی ضرورت ہے آپ جو بھی کام کرنا ہے آپ کسی سے کروال لیں پرویت بھائی جلدی سے لوٹ کر آئیں کیونکہ آپ کی جو فرمائش ہے آپ اگر نہیں چلے جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا مجھے پڑھنے میں پیش کرتا ہوں بولے بولے لہکر سبحان اللہ تو جب شیر مکمل ہو رہا ہے تب کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ مطلب سمجھنے کے بعد ایک روز کے بعد دو روز کے بعد آت دیں گے آپ ایسا نہیں ہے جب شیر مکمل ہو جائے تو آپ کی بھرپورت دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہملا رہا ہے کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ رک جاتے تھے پرندے رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاوں میں تاثیر تھی کچھ ایسے تاثیر تھی کچھ ایسے بلالی آزان میں بہت شکریہ جدہ کلہ بہت شکریہ جدہ بہت شکریہ یہ ہے دانیش صاحب جو موز سے چل کر آئے ہیں اس پرگرام کو سمات کر رہے ہیں شکریہ ان کا انہوں نے مجھے میرا حسلہ پڑھایا پیش کرتا ہملا رہا ہے کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں رک جاتے تھے پرندے رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاوں میں تاثیر تھی کچھ ایسے بلالی آزان میں تاثیر تھی تاثیر تھی کچھ ایسے بلالی آزان میں اور ہمارے بڑے ہی محترم باروت خیر آبادی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ڈائز پر ان کی خاص طور سے توجہ چاہوں گا اس شیر پہ بلخصوص توجہ کا تعلیب ہوں ملالہ احمام اور ابراہیم محمود صاحب بھی اس میفل میں موجود ہیں جہاں کہیں بھی ہوں اپنی دعاوں سے مجھے نماز دیں محمود کلاتی شٹور بطور خاص یہ خوبصورت شیر ملالہ احمد گامہ بھائی آپ بھی شیر سنیں کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں کہ تحفے میں دے دی آپ نے کہ تحفے میں دے دی آپ نے میں دے دی آپ نے چادر اتار کر تحفے میں دے دی آپ نے چادر اتار کر تحفے میں دے دی آپ نے چادر اتار کر تحفے میں دے دی آپ نے چادر اتار اتار کر حسان نے جنات پڑھی انہیں کی شان میں حسان نے جنات پڑھی انہیں کی شان میں کیا کہنا بھئی شاہ خالی صاحب واہ 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 بہت مضبوط اشار پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا بھئی زندہ باد دیکھیں ایک بھائی ہمارے شائر یہ اٹھ کر آئے کیونکہ یہ مفہوم ہی ہے ایک شائر کا اور اس دور کے شائر تھے وہ جب رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہوا کرتے تھے تو خود حکم کرتے تھے حسان میری شان میں شیر سنایا اور خود جب شیر سنا انہوں نے تو بہت محضوظ ہوئے انہوں نے چادر اتار کر تحفے میں دے ڈالی وہی رقم کیے وہی تاریخ کیے اسی پسے منظر کو میں نے شائری بنائی ہے بہت شکر تھا ماحول بنائیے آپ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں ضروری نہیں آپ پیسے لے کر آئے جن کو آنا ہے بڑے لوگ آ رہے ہیں لیکن آپ صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیے گا پیش کرتا ہوں مطلب شیر پیش کرتا ہوں بطور خواہد ایک دفعہ میرے ساتھ پورا مجمع جھوڑ جائے یہ آخری حربہ ہے اگر اس میں آپ میں فیل ہو گیا تو میں سمجھوں گا اس کے علاوہ میں کچھ بھی کروں گا وہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ایک دفعہ پورا مجمع میرے ساتھ شریک ہو جائے بولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیچھے والے پیچھے والے کیا نعرہ پسند نہیں ہے آپ جھوڑے جھوڑے بھائی یہ قوم مسلمہ ہے میں بھی اسی قوم کا ہوں میں اپنے قوم سے اپنے قوم کو آواز دے رہا ہوں میری قوم میرے ساتھ میری آواز میں آواز ملائے ناظیم صاحب ملادہ کریں بولے ایک دفعہ پورا مجمع بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نوجوانہ نے ولی پور کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ آقا کے ایک اشارے پہ سمسیر کہ آقا کے ایک اشارے پہ جب چاند شک ہوا آقا کے ایک اشارے پہ جب چاند شک ہوا آقا کے ایک اشارے پہ آقا کے ایک اشارے پہ جب چاند شک ہوا آیا 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 نظر بوموجزہ ہندو ستان میں آیا نظر و موجزہ ہندو ستان میں آیا نظر و موجزہ ہندو کیا کہنا بھائی شاہ خالی صاحب شکر گزار ہوں آپ کا یہ ہیں نوشات بہادر گنجی صاحب جنہوں نے اپنی دعاوں سے مجھے نبادا پیش کرتا ہوں عبدالباری صاحب نید آ رہی ہے اچھے خاصے تا کریں دیکھ رہے مجھے ماشاءاللہ کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ آقا کے ایک اشارے پہ آقا کے ایک اشارے پہ جب چاہ دشک ہوا آیا نظر و موجزہ ہندو ستان میں آیا نظر و موجزہ ہندو ستان میں اب بے خوف تیرگی کا سفر کر رہا ہے یہ بابو آزمی میڈیا ہے عزیز میڈیا ہے اور بہت سے دیگر میڈیا والے ہیں جن کے نام سے واقف نہیں بابو آزمی اس پرگرام کو لائف چلا رہا ہے بہت سے رو سعودی دبائی سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کو میں پیش کرتا ہوں بابو شیر سن لو بھائی ملاحظہ ممائے میرا بابو صف کا بابو ملاحظہ ممائے کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کہ بے خوف کہ بے خوف بے خوف بے خوف فتیرگی کا سفر بے خوف فتیرگی کا سفر کر رہا گئے آقا کا نور جب سے ہے خالد کی جان میں آقا کا نور جب سے ہے خالد کی جان میں آقا کا نور جب سے ہے خالد کی جان میں کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں نوشان صاحب نے بھی فرمائش کی ہے اور کنمینر مشارہ ابو شاہرمہ صاحب کا پرویش صاحب کا بھی حکم ہے اس کلام کا جو چار مصریں میرے بڑے ہی مقبول ہوئے ہیں اس کلام کے بنا پہ بہت سارے پرگرام مجھے کرنے کا موقع ملا میں شکرگزار ہوں انہوں نے فرمائش کی ہے میں اس کا مطلع پہنچاتا ہوں ملادہ پیش کرتا ہوں ذرا سا توجہ چاہوں گا ملادہ کرتا سنیں گے آپ سنیں گے نا بابو لڑائی جھگڑا مت کرو آپ ناتیا میں فل میں بیٹھے ہو یہ اگل غزل کا مشارہ ہوتا تو میں کچھ نہیں کہتا آپ سے لیکن یہ ناتے رسول ہو رہی ہے میں نات پڑھنا ہوں آپ نات سن رہے ہیں میں پڑھوں گا مجھے بھی میں بھی سواب کا حق دار ہوں آپ بھی سواب کے حق دار ہیں تو ایک دفعہ اسی بات پہ بول دے میں چل کر سبحان اللہ کہ تیرا فرمائش ہے ان کا محترم ابو شاہمان صاحب کا ناظم مشارہ بطور خاص دیکھئے گا کہ تیرا 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 میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا دن بھر کی دن بھر کی مشاقت سے گزارا نہیں ہوتا گزارا 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 نہیں ہوتا چوتھے مزرے پہ قسم ہے آپ کو کہ ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے پیش کرتا ہوں کہ تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا دن بھر کی مشاقت سے گزارا نہیں ہوتا گزارا نہیں ہوتا آہ دنیا میں دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی ہے اللہ 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 ہنے قرآن اتارا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی سچا شہر شاہ خالی صاحب بہت خوب زندہ بات زندہ بات کیا کہنا بہت بھئی بہت سبحان اللہ کیا کہنا شاہ خالی صاحب بہت خوب بہت سبحان اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بھی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ میں اچھا کہاں پڑھ رہا ہوں یہ تو اچھا سن رہے ہیں شاہر اچھا پڑھتا تھوڑی ہے اس سے پڑھوایا جاتا ہے آپ کی جیسی سماتے ہوں گے میں تو کوشش کروں لیکن ماشاء اللہ پانچ پرسنٹ ابھی آپ بیدار ہوئے ہیں کتنا پانچ پرسنٹ پانچانوے پرسنٹ باقی ہے اب پتہ نہیں مجھے نہیں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ مضمبل بھائی کو سننے کے لیے پچاس پرسنٹ بچائے ہیں یا پھر جو پرسنٹ بچا ہے آسد بھائی کے لیے بچا ہے وہ بھی پانچ اچھا اچھا میرے لیے ٹائم ہی کھال گیا ایک آدمی سری بول رہا ہے یہ لوگ کیا سارے لوگ ایک تفاہ ہاتھ اٹھا گر بولے تب مجھے لگے گا ہاں میں پڑھوں ماشاء اللہ یہ یہ دوبارہ پڑھ دوں یہ دوبارہ پڑھ دوں ماحول بنائیے گا کہ تیرا ہاں تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا بابو سنیے گا ماحول بہت اچھا بن گیا ہے کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں کیا بات ہے باہ پیچھے والے پیچھے رکھو جائیں کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں مٹانے پہ تلے ہیں مٹانے پہ تلے ہیں کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں تو زخ تو زخ تو زخ میں ٹھکا نہ وہ بنانے پہ تلے ہیں بنانے پہ تلے ہیں جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں مٹانے پہ تلے ہیں اب یاد حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے موبائل کے ذریعے کہ ہمارے ہندوستان نے ایک تاریخ رقم کی ہے میں چاند کے حوالے سے ایک شیر پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنے والا ہوں پیش کرتا ہوں اسی طریقے سے ماحول دیجئے گا پیش کرتا ہوں کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں عبدالباری صاحب بہت شکریہ آپ پیش کرتا ہوں کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں مٹانے پہ تلے ہیں کہ تم ان کو بتا دو یہ کھلونا ہے نبی آہا ارے بابا 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 کیا کہا اب تو بول دیں اب تو بول دیں پورا مجمع ایک دفر اللہ کہ جو دین محمد کو مٹانے پہ تلے ہیں مٹانے پہ تلے ہیں تم ان کو بتا دو تم ان کو بتا دو یہ کھلو ناغ نبی کا جو چاند پہ گھر اپنا بنانے پہ تلے ہیں بابا 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 باب وہ کہیں جا نہیں رہے ابھی وہ آئے گا وہ ضرورت سے جا رہے ہیں جب تک میں مائک پہ ہوں آپ بے فکر رہی ہے کیونکہ ابھی مضمل بھائی بھی ہیں ان کو بھی سننا ہے پڑھنا ہے تو ذرا تھا یہی ماحول میں چاہتا تھا کہ ایک ماحول بن جائے ایک ہنگامہ آسا برپا ہو جائے ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کور کر رہا ہے بیچ کے بھی کچھ ہمارے دوست ہمارے بھائی بیٹھے ہیں بہت اچھا سنے بہت شکریہ آپ کا پیش کرتا کہ تم ان کو بتا دو یہ کھلونا ہے نبی کا کہ اونچا ہے اس پہ بولنا ہے کہ اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے ازل سے میرے اسلام کا پرچم 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 اونچا ہے ازل سے میرے اسلام کا پرچم اسلام کا پرچم اسلام کا پرچم اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے اونچا ہے آزل سے میرے اسلام کا پرچم نادانے کچھ لوگ جھکانے پہ تلے ہیں کہ نادانے کچھ لوگ جھکانے پہ تلے ہیں جو چاندے پہ گھر اپنا بنانے پہ تلے ہیں اب تھوڑا ذائقہ تبدیل کر رہا ہوں جو چاندے پہ گھر اپنا بنانے پہ تلے ہیں اکمل بھائی جھڑ جائیے کہ آپ انگلی آپ انگلی آپ انگلی مائک بہت ڈیش اپ کر رہا ہے آپ انگلی اٹھا دے اگر کیا بات ہے باہ پرانا ہے بتائیے پرانا ہے تو نیا پڑھ سکتا ہوں ایسے یہی پڑھو تو پورا مجمع سبحان اللہ گئے ہاتھوں اٹھا گا کہ آپ انگلی اٹھا دے اگر چاندوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا کہ آپ انگلی اٹھا دے اگر چاندوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا آپ انگلی اٹھا دے اگر آپ انگلی اٹھا دے اٹھا دے اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جب یہ پوچھا تھا کہ جب یہ پوچھا تھا بو جہل نے دیکھئے گا اس ملول نے کیا پوچھا تھا کہ جب یہ پوچھا تھا بو جہل نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا کہ جب یہ پوچھا تھا بو جہل نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا کیا ہے اس میں بتائیں ذرا جب یہ پوچھا تھا بو جہل نے جب یہ پوچھا تھا بو جہل نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا سوچو موٹی سوچو موٹی سوچو موٹی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا سوچو موٹی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا ہو اشارہ ہو اشارہ اگر آپ کا دوبہ سورج پلٹ آئے گا سبحان اللہ اور یہ بھی خوبصورت تاشیر بترخواہ ٹائس کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں شاہ خالد بھائی آپ نے وہ جو ہے اس چاند کے ٹکڑے کی بات کہی ہے میں چاہتا ہوں آپ بڑی اچھی تلجمانی کی ہیں میری نظامت کلتے ہیں چار مصرے میں آپ کی ترجمانی کر دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھا کے مٹھی میں کنکر سے آپ نے کلمہ پڑھا کے مٹھی میں کنکر سے آپ نے توڑا بھرم لائین کے سارے غرور کا انگلی کے ایک اشارے سے ٹکڑے کیا کمر یہ موجزہ بھی دیکھئے میرے حضور کا بہت اچھی آپ نے ترجمانی کیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اشار سے آپ نواز رہیں پڑھیں پھر اس کو پڑھیں پھر اس کو پڑھیں جب یہ پوچھا جب یہ پوچھا تابو جہ لینے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا کیا ہے اس میں بتائیں ذرا انتخاب انتخاب نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں بتائیں ذرا جب یہ پوچھا تابو جہ لینے جب یہ پوچھا تابو جہ لینے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا سوچو موٹھی سوچو موٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا سوچو موٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا اور یہ بھی ایک الگ سا شیر ہے پیش کرتا ہوں اگر شیر دل کو چھو جائے ویسے تو نات پاک کی ہر ایک مصریح ہر ایک لفظ انمول ہوا کرتے ہیں ان کا کوئی موض نہیں ہوتا تو میں ایک شیر آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں جیسے آپ نے اب تک سنا ہے اس شیر میں میں چاہوں گا پورا مجمع ایک دفعہ میرا حوصلہ بڑھا دے میری پذیرائی کر دے میرے شیر کی میرا حوصلہ ہو جائے گا میرا آنا مقصد پورا ہو جائے گا پیش کرتا ہوں شکریہ بھائی ملاحظہ فرمائے کہ جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی یا بات ہے باب 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 اور عبداللہ ان ساری صاحب جو خیرہ پاس سے آئے ہیں چل کر اس مشاعرے کو سماعت کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی رکے اور کہنے لگے ارے اب تو تڑپ کر بولنے سبحان اللہ کہ جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی رکے آنکھاں سے کہنے لگے جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی رکے اور کہنے لگے جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی رکے آنکھاں سے کہنے لگے اسے آگے اسے آگے اگر میں بڑھا دونوں پر میرا جل جائے گا اسے آگے اگر میں بڑھا دونوں پر میرا جل جائے گا ہو اشارہ اگر آپ کا دوبہ سورج پلٹ آئے گا اور ابو شاہمہ صاحب بابو انتخاب میرا بھائی یہ سے پیش کرتا ہوں بطور خاص فرمائے جا کے صدرہ پہ جبرینے بھی کہ شاہ خالد ہے شاہ خالد ہے دعویٰ میرا دینِ حق پر اگر ہم چلے شاہ خالد ہے دعویٰ میرا شاہ خالد ہے دعویٰ میرا دینِ حق پر اگر ہم چلے شاہ خالد ہے دعویٰ میرا شاہ خالد ہے دعویٰ میرا شاہ خالد ہے دعویٰ میرا دینِ حق پر اگر ہم چلے ساری دنیا ساری دنیا میں اسلام کا پھر سے جھنٹا یہ لہرہ آئے گا ساری دنیا میں اسلام کا کہ ساری دنیا میں اسلام کا اپنا جھنٹا یہ لہرہ ہے زندگی ، جاتا